اسلام علیکم ویڈیسی شاہدین علی فرم دا کینل آف ٹرو بریڈرز میری آج کا وی لوگ بہت سپیشل ہے یہ تمام تر لوگوں کو دیکھنا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ویکسینیشن کب کیسے اور کس ویکسینیٹڈ میڈسن کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پپی پیولی سیکیور ہو سکے تمام تر بیماریوں سے سوویورز آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جتنا پپی کے لیے کھانا پینا خوراک ضروری ہے اس کی کیر ضروری ہے اتنا ہی یہ پپی کو سیکیور کرنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے بکوز ڈاکس کی جو پپیز ہیں ان کو سب سے پہلے آپ کو بالکل سیکیور کرنا پڑتا ہے ریبیس سے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاروک کنائن پھر اس کے بعد آپ کو تمام تر ڈسٹیمپرز یہ تمام تر بیماریوں سے اگر اپنے بچے کو سیکیور کرنا ہے دیکھیں میری بات سنیں زندگی موت اس مالی کے کائنات کے ہاتھ میں لیکن انسان جب چاہے کوشش کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کوشش کے ساتھ اللہ پاک نے یہ ضرور کا ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کا خیال کریں صفائی کا خیال کریں اور کشن آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ کشنز ہے کہ آپ کو پوری پیور ویکسینیشن کرنی چاہیے یاد رہے کہ آپ کی جو ویکسینیشن ہے آپ دیتے وقت اس چیز کا خیال کریں تو وہ ویکسینیشن پیور ہونی چاہیے اس کا بارکورٹ جو ہے وہ آپ کو ضرور سکین کرنا چاہیے بارکورٹ سکیننگ کے علاوہ آپ اس کو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے پیور ہے یہ ایمپورٹ کی گئی ہے جو پیور ویکسینیشن اب اگلا سوال ہے گا کہ ویکسینیشن کب اور کی سیج میں کرنی چاہیے سو بھی اور چار سے پانچ traps کے درمیان میں آپ کو ویکسینیشن سوال لگا دینا چاہیے تو پہلا ویکسینیشن سوال ہے بارکرٹ میں مختلف طرح کی مختلف طرح کی مقبض ہے پرائیما ڈھوگ ہے بائیوکین ہے کچھ اور ویکسینیشن بھی موجود ہے بٹ جو بیسٹ آپ کا ویٹنینی ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے پہلا ویکسینیشن شوٹ 5 ویکس کے اوپر آپ کو لگا دینا چاہیے اور ویکسینیشن شوٹ ہمیشہ سکن کی اندر لگتا ہے یہ سکن کی اندر لگتا ہے آپ کو سکن میں ویکسینیشن شوٹ لگانے کے بعد آپ کے پپی کو تقریباً ویکسینیشن کے وقت ایک چیز دو چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ کشنز ہے آپ کا پپی اس کا ٹیپریچر بلکل نارمل ہونا چاہیے اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ہیلڈی ہونا چاہیے کوئی فیور نہیں ہونا چاہیے پپی بلکل ہیلڈی ہے تو آپ اس کو فرسٹ ویکسینیشن شوٹ کریں آفٹر ٹونٹی ون ڈیز آپ کا سیکنڈ ویکسینیشن شوٹ ہوگا ایکیس دن کے بعد آپ نے سیکنڈ ویکسینیشن شوٹ لگانا ہے اپنے پپی کو پھر اس کے بھی ایکیس دنوں کے بعد آپ کو وہ سیم وہی شوٹ روپیٹ کریں گے آپ ایکیس دن کے بعد جب تھرڈ شوٹ ہے وہ ہیکزا ہے اور وہ تمام تر ہیکزا شوٹ جو ہے سکس چھ بیماریوں کے لیے وہ اس ڈیزیز ہے اس کو مقابلہ کرتا ہے میون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے امیونٹی براتا ہے پپی کے اندر تیسرا شوٹ جو ہے وہ بھی آپ نے ایکیس دن کے فاصلے پہ کرنا ہے تو بھی اس سکسٹی ٹری ڈیز کے فاصلے پہ تین شوٹ آپ اپنے پپی کو کریں گے اور انشاءاللہ بطالہ ایم ویری ہومکفل کہ آپ کا پپی انشاءاللہ اس کے بعد بلکل سے کیا اور ہونے گا نمبر وار نمبر ٹو آپ کی جو پپی ہے بھی ہر سال پھر آپ اس کو شوٹ لگائیں گے انڈوز کریں گے آپ کے اپنے پپیس کو جو آپ کے ایڈلٹ ڈوگز ہیں سال میں ایک دفعہ اپنے ان کی پروپر ویکسینیشن لازمی کرنی ہے this is very very much important for every person کہ آپ سال میں ایک دفعہ اپنے ڈوگز کی ویکسینیشن لازمی کریں ایک ڈائری بنائیں سوفٹ بک بنائیں سوفٹ ڈیٹا بنائیں یور موبائل سیل فون پی سی ایوی ویر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ اپنے ڈوگز کی ویکسینیشن کرنی ہے پپیس کی خاص طور پر ویکسینیشن اس کے بعد ڈی ورمینگ کا تمام طرح فارمولا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ویکسینیشن اور ڈی ورمینگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے پپی کو ہمارے جیسے ویدر اور اٹماسفیر کے اندر پاکستان کا جیسے اٹماسفیر ہے ویدر ہے خاص طور پر پنجاب کا جو ویدر ہے اس میں بہت سیکیور کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت بہت امپورٹنٹ ہیں ویورز یہ چیزوں کا آپ خاص خیال کیا کریں اگر آپ ان چیزوں کا خاص خیال کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ پھر کہہ رو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایٹی پرسنٹ آپ اپنے پپیس کو ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد سیکیور کر سکتے ہیں میرے تمام تر ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں جتنا آپ لوگ شیئر کریں گے دوسروں تک آپ ہماری ان ویڈیوز کو میسیج کو پنچائیں گے جب بھی آپ کسی ایسے بندے تک میسیج پنچائیں گے شیئر کریں گے جس کو علم نہیں ہے اور اس کو آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے شیئرنگ کی وجہ سے علم ہو جائے تو آپ یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ you have done a very very good thing سو بیورز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہا کریں اور جو بھی ویڈیوز بھی ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک منچائی جاتی ہیں پلیز لائک دوس ویڈیوز اور پھر ون سکینڈ کہہ رہا ہوں ٹائملی ویکسینیشن ٹائملی ڈیوورمنگ یہ دو تین بری اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کرنے کے بعد ایک طرح سے اپنے دماغ کو سیکیور کر لیتے ہیں آپ اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب ہم نے وہ کام کر دی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے پپیز سیف اور ساونڈ رہ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں سو بیئرز ڈیوورمنگ اور ویکسینیشن جو مجھے بہت ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں تک میسیج کرنے کروں یہ آپ لوگوں نے کائنڈلی اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے پپیز کو سیکیور کرنے کے لیے پراپر اور اون ٹائم ویکسینیشن بھی کرنی ہے بیئرز ڈیوورمنگ اسلام علیکم